بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کو اسرائیل اپنا سب سے خطرناک اور ڈیڈلی ڈرون جس کا نام کمکازے ہے وہ دینے جا رہا ہے پچھلے دو سے تین ہفتوں میں بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بھارت کے ڈیپلومیٹس نے بھارت کے ملٹی اوفیشیلز نے اسرائیل کے اوپر بڑا دباؤ بنایا ہے کہ اسے فل فور اپنا سب سے ڈیڈلی ڈرون کمکازے دیا جائز کے علاوہ بھارت کو اسرائیل والے اپنا ائر لانچ بلسٹک میزائل دینے کا اعلان بھی کر چکے ہیں اب مودی نے حال ہی میں اپنا ڈیفنس بجٹ بنایا ہے اور اتنا زیادہ رکھا ہے کہ جس کو سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے اور جو لوگ پاکستان کی فوج کی ملٹری کے بجٹ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں آج ان کو بھی اس ویڈیو میں جواب دیا جائے گا کہ پاکستان کی آرمی کس طرح کے حالات سے لڑتی ہے دشمن کتنا بڑا ہے اور جو ہم پاکستان کی آرمی کو بجٹ دیتے ہیں اس کی وقت دشمن کے سامنے کتنی ہیں سب کچھ جو ہے وہ آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا جائے گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے مودی جب سے گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں اس دن دو بڑے پوٹینشل جو ہیں نیبرز کو بہت زیادہ رسک میں ڈال دیا ہے ایک پاکستان اور دوسرا چائنہ اب چائنہ کا فوکس جو ہے وہ اپنی ایکانومک ایکٹیوٹیز کو لے کر زیادہ ہوتا ہے لیکن بھارت جب سے چائنہ کے ساتھ اگریسی ہوا ہے تو چائنہ نے اپنی ایکانومک ایکٹیوٹیز کو روک لیا ہے ظاہری سی بات ہے ناظرین کہ اگر ڈیفنس نہیں ہوگا تو بھارت پاکستان کے اندر سی پیک اور چائنہ کا جو بی آر آئی پروجیکٹ ہے اس کو تو دو گھنٹے کے اندر ہی برباد کر دے گا تو ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنا سب سے خطرناک اور لیتھل کمکازے بھارت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے یہ ایک سو بلین ڈالر کی ایک ڈیل ہے اس ڈیل کے اندر بھارت کو مختلف جو ہیں بیجز کہ اندر اسرائیل کی کمپنی جو ہے وہ بھارت کو ڈرون کمکازے دے گی اب کمکازے ڈرون کیوں ڈیڈلی ہے دیکھیں ناظرین جہاں بھی دشمن زیادہ ہوں گے جہاں بھی ٹارگٹ زیادہ ہوگا تو یہ کمکازے وہاں پر سوسائیڈ ڈرون کا کام کرے گا مطلب وہاں جائے گا وہاں پر اٹیک کر دے گا وہ خود بھی جس طرح سوسائیڈ بومبر اٹیک کرتا ہے ٹھیک ویسے ہی کام کرتا ہے اسی وجہ سے اسرائیل کے اس ڈرون کو سوسائیڈ ڈرون بھی کہا جاتا ہے مطلب جہاں یہ سینز کرتا ہے کہ اگر دشمن زیادہ ہیں اس کی کپیسٹی اس کی رین سے زیادہ ہیں تو اپنے آپ کو اس دشمن کے اوپر گرا دیتا ہے اور دشمن کے ایک میسیو جو ہے وہ ڈیٹلی اٹیک وہاں کرتا ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ غزہ کی سٹریپ جو ہے غزہ پٹی جس کو آپ جانتے ہیں ناظرین وہاں پر حزباللہ بڑی تعداد میں موجود ہے اس کے ٹھکانیں بہت زیادہ ہیں تو یہ والا ڈرون بہت کار آمد ثابت ہوتا ہے اب مودی کو پتا ہے کہ اس کے پاس جو فوجی ہیں مودی کے وہ سارے کے سارے ہی نقب میں ہیں وہ چائنہ کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے اور پاکستان کے ساتھ بھی نہیں اسی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ ہم ڈرون کا استعمال کریں گے پہاڑی علاقوں میں اور فوجی بھی نہیں جانے پائیں گے وہاں اور ڈرون کے ذریعے سارے کے سارے معاملات تیہ ہوں گے جبکہ بھارت پاکستان کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کے اندر کشمیریوں کے کیمپ ہیں دہشت گردوں کے کیمپ ہیں یہ ڈرون جو ہیں اسرائیل کے پاکستان کے اندر جائیں گے اور وہاں پر بڑی تباہی کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی نے اپنا ڈیفنس بجٹ کتنا رکھا ہے تو مودی نے اپنا ڈیفنس بجٹ اکانوے ویلین ڈالر رکھا ہے ناظرین اب آپ خود اندازہ لگائیے اور پاکستان کی فوج کے بارے میں لوگ اکثر غلط اندازے کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی ناظرین آپ دیکھیں کہ اس سال مودی نے سات اشاریہ ایک پرسنٹ اپنے بجٹ میں فوج کا زیادہ رکھا ہے اور پاکستان کی فوج کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ بڑی بڑی کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی سارا بجٹ کھا گئی پاکستان کی آرمی بڑا پیسہ استعمال کرتی ہے تو ناظرین یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے بڑے اور کتنے ڈیڈلی دشمن ہیں سامنے تو ان کے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنا بجٹ تو ضروری ہے تو یہ تھی آج کی پوری خبر اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ